اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال پر وضاحت کر دیں آپ جی دراصل یہ غیر مسلموں سے زیادہ آج ہمارے پاس ان لوگوں کا سوال ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ غیر مسلم تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے ہمارا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے نبی کو نبی مان کر بھی نبی کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے ہم دلیل لیتے ہیں قرآن مزید میں اللہ تبارک و تعالی نے سور نجم کے اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَىٰ کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں جو بھی بات کر رہے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ تعالی ان کی طرف کر رہا ہے اس وحی کے دریئے سے ہی وہ بات کرتے ہیں تو یعنی ہر عمل ہر چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی بتاتے تھے بالخصوص شرعی معاملات میں بہت اچھا سوال آپ نے یہاں پر کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے معاملات بھی آتے تھے جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ خجوروں کے درختوں کے درمیان اسے عربی میں تعبیر و نقل کہا جاتا ہے دو درختوں کو ملا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے خجوروں کی پیداوار زیادہ ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ ایسا مت کرو صحابہ نے آپ کی بات مان کر رک گئے جب ایسا کرنے کی وجہ سے خجوروں میں کمی پیدا ہو گئی تو صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا تو ہم نے ایسا کیا جس کا نتیجہ یہ آیا کہ ہماری خجور کم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں میں تمہارے دنیاوی معاملات کو نہیں جانتا ہوں انتم اعلموا بی امور دنیاکم کہ تم تمہارے دنیاوی معاملات تم زیادہ جانتے ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین سے تعلق جو رکھنے والی بات ہے وہ آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے دنیاوی جو بات ہی تھی وہ آپ اگر اپنی طرف سے کر بھی رہے تھے تو اس کا تعلق دین سے نہیں تھا تو یعنی اس سے دو چیزیں پتا چلتی ہی ہم کو یہ کہ پہلی چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبل تھے یا پھر اتنے جو ہے نا down to earth انسان تھے کہ جب دیکھا کہ دنیاوی امور ہے اور اس میں جو ہے نا آپ علم نہیں رکھتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ بھئی آپ بہتر جانتے ہو تو آج دیکھیں لوگوں کا حال ایسے ہو گیا ہے کہ ہر کو یہ بتانے لگ گیا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز یہ سیکھنی چاہیے پھر دوسری چیز اس کے اندر ایک اور سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دیکھیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی دنیاوی امور میں آپ بیدتیں کیوں کرتے ہو تو یہ حدیث بھی بڑی ایک دلیل بن سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں ہم کو بیدت کرنے کی اجازت دیا ہے اب یہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی بیدت بیدت کا مانا کیا ہے بیدت جب ہم کہتے ہیں تو بعض لوگ جو کم علم ہوتے ہیں یا عصبیت کی پٹی آنکھوں پر بندی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بیدت آپ چشمہ لگایا ہیں بیدت ہے آپ یہ بٹن استعمال کر رہے ہیں بیدت ہے آپ پین استعمال کر رہے ہیں بیدت ہے آپ فون استعمال کر رہے ہیں بیدت ہے یہ تو چھوڑی ہے لوگ یہ حد تک چلے گئے بھئی مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگایا ہے پھر وہ بیدت نہیں ہے یہ تو دنیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا تو یہ تمام چیزیں انسان کی ضروریات ہیں اسے انسان ثواب سمجھ کر نہیں کرتا ہے جو کام انسان ثواب سمجھ کر کر رہا ہے اور وہ کام کی اصل یا دلیل قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے وہ بیدت ہے لیکن اب یہاں پر ایک عام اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگایا گیا لاؤڈ سپیکر لگایا گیا تو مطلب وہ ثواب کی نیت سے ہی لگایا گیا ہوگا نہیں ثواب کی نیت سے نہیں لگایا گیا دور تک لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے آپ آج کے زمانے میں دیکھیں گے کہ ساؤنڈ پولیوشن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے پچھلے زمانے میں آپ دیکھیں اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی چودہ سو سال پہلے یا پچاس سو سال پہلے اگر آپ چلے جائیں یہ ہمارے پاس اتنی فیکٹریز نہیں تھے اور گاڑیاں یہ ساری چیزیں نہیں تھی کئی چیزیں نہیں تھی آدمی گاؤں کے کسی بھی کونے میں آواز دیتا تو پورے گاؤں تک آواز سنائی دیتی تھی لیکن ساؤنڈ پولیوشن کی وجہ سے آدمی گھر کے اندر ٹھہر کر باہر آواز دے یا باہر ٹھہر کر اندر آواز دے تو آواز نہیں آتی ہے تو ہم جو لاؤڈ سپیکر آج استعمال کر رہے ہیں اس وقت ہم سواب سمجھ کر نہیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے بات کو پہنچانے کا ہم اس وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یعنی دنیاوی عمور میں بیدت کرنے کی اجازت ہے جو چاہے آپ انویشنز کرتے چلے جائیں تو اس کو بیدت نہیں کہتے ہیں بیدت نہیں کہتے ہیں اس کو ضرورت کہتے ہیں اب رئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وحی ہیں جیسے کہ خود قرآن کی آیت کہتی انہو اللہ وحیون انہو اللہ وحیون وہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے اس وحی کے ذریعے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے ہیں اب دوسری بات اگر آپ احادیث سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے حضرتِ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں اس کو لے لو اس کو لے لو یہ جو بھی ہے وہ حق ہے اور ایک اور حدیث حضرتِ عبداللہ بن عمر بن آس عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات نکلتی تھی جو بھی بات میں سنتا تھا کنتو اکتبو کل شئی اسمعو من رسول اللہ ہر چیز کو لکھتا تھا میں ہر چیز کو میں لکھتا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہر بات کو لکھتا تھا تو قریش نے مجھے منع کیا قریش نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک انسان ہے دیکھو وہ لوگ مانتے تھے اللہ کے رسول انسان ہے اور آج کا مسلمان نہیں مانتا اللہ کے رسول انسان ہے وہ لوگ مانتے تھے اللہ کے رسول انسان ہے وہ غصے میں خوشی میں کبھی بھی کوئی بھی بات کر دیتے تم ہر بات کیوں نوٹ کرتے جا رہے ہو ایک اور سوال جو آپ کا شاید بعد میں آنے والا ہے کہ کیا حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھی جاتی تھی اس کی دلیل بھی اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی وہ لکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کہ اللہ کے نبی میں ہر بات آپ کی لکھ رہا تھا لیکن لوگوں نے مجھے منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اشارہ کی اپنے موہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح مسلم کی روایت میں حضرت تلحہ بن عبداللہ کی جو روایت ہے اس کے اندر کہا تھا لَنْ اَکْذِبُ عَلَى اللَّهُ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولتا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ دیگر معاملات میں جھوٹ نہیں بولتے تھے سادی کہتے تھے ہمین کہتے تھے سچا کہتے تھے جو آدمی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا وہ دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی طرف سے وحی کوئی بھی بات کرتے تھے تو اپنی ہی طرف سے کرتے تھے تو بعض مسائل ایسے آتے ہیں جیسے حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے آگے ایک سوال وہ بھی آئے گا کہ حلال و حرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غالبا ابو دعوت کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ دیکھو خبردار مجھے قرآن بھی دی گئی اور اس جیسی ایک چیز دی گئی اس جیسی مطلب قرآن بھی وہی ہے اس جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ اٹیچ کر کے دی گئی وہ کیا ہے حدیث الرسول وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد میں ایک شخص آئے گا سیر ہو کر تکیہ پہ ٹیک لگا کر بیٹھ کر کہے گا کہ دیکھو قرآن میں جو حلال ہے اس کو حلال مان لو جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام مانو حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو چیزوں کی وضاحت کی آپ نے کہا کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ چیز کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جس سے وہ شادی کیا ہوا ہے ساتھ میں دوسری بیوی کے طور پر اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپی سے شادی نہیں کر سکتا یہ حکم قرآن میں نہیں ہے قرآن کے اندر جو حرامات کا تذکر آیا ہے وہاں پر خالہ کے ساتھ یا پھوپی کے ساتھ شادی کرنی کی ممانعات کا حکم نہیں ہے قرآن میں اللہ کے نبی نے کہا بعد میں آ کر کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ قرآن میں نہیں ہے مت مانو میں کہتا ہوں یہ حرام ہے اسی طرح آپ نے کہا کہ وہ جانور جو چیر پھاڑ کے کھانے والے جانوریں آپ نے اس کو حرام قرار دیا جبکہ اس کی حرمت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے تو یہ جو آپ نے حلال و حرام کیا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے نبی خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام کر سکتے تھے جسے ہمارے پاس سور تحریم کی پہلی آیت ہے آپ نے شہد کو جہنا تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیویوں کی رضا مندی کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھوں گا تو اللہ تعالی نے سورت نازل فرما دی اے نبی تم کون ہوتے ہو یا تم نے کیوں اپنے آپ پر اس چیز کو حرام کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا تو آپ اس آیت کو اور اس حدیث کو دونوں کو آپ رکھ کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے یہاں اس حدیث کے اندر آپ نے دو چیزوں کو حرام کیا تو اس کا کیا مطلب ہوا آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا اللہ کی طرف سے اس کو وحی کی گئی تھی لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا اب یہاں ایک اور سوال آگے آئے گا چونکہ شاید وقت میرا اتنا نہیں ہے تو کہ قرآن اور حدیث دونوں کے درمیان آپسی تعلق کس طرح کا ہے میں انشاءاللہ اگلے سوال میں اس کی وضاحت کروں گا تو اس میں ایک اور چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی اپنی اور سے بھی اگر کچھ کہتے تھے تو اللہ تعالی جب ضرورت پڑتی تھی وہاں پر تنبیہ بھی کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی وہاں پر کریکٹ بھی کرتے تھے جب ضرورت پڑتی تھی رجوع کروانے بھی لگاتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہیہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال نہ ہوتا ہے تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عامل کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ریٹیفائی کرتے رہتے تھے یا پھر کنفرم کرتے رہتے تھے کہ یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا اگر اللہ نے خاموش اختیار کر لی مطلب یہ چیز شریعت کا حصہ ہو گئی اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دیتے تھے یا کچھ کر کے اس کو رجوع کروانے لگا تھے جیسے اس کی مثال جیسے بدر کے قیدیوں کے معاملے میں جنگ بدر میں کچھ لوگ مارے گئے کچھ لوگ قیدی بن کر آئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ نے مشورہ دیا تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر کے مشورے کے مطابق قیدیوں کو قید کر کے رکھ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ مَا کَانَ لِلنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَا کسی نبی کے لئے درست نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے کسی اور آپ دوسری مثال بولے لیجئے جب آپ کے چچا کا انتقال ہو رہا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے میں اللہ کے پاس اجت قائم کروں گا کلمہ نہیں پڑھے تو کہا کہ میں ضرور اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں بخشش کرواتا ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ روک دے اللہ نے روک دیا کہا نہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا اصلاح بھی کرتا تھا یہ ساری چیزوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ آخر تک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی زندگی گزری ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نظر رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ روکتے گئے ٹوکتے گئے اور شریعت کو مکمل کر دیا الحمدلللہ تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں تھی جو بھی زندگی تھی وہ پوری اللہ ہی کی طرف سے تھی اور ساری چیزوں کو ہمیں عمل کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک فرق تھوڑا سا باریک فرق ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے تو ان دونوں میں ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں قرآن کے الفاظ اور معانی اللہ کے ہیں حدیث کے معانی اللہ کے ہیں الفاظ اللہ کے نبی کے دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے دس نیکیاں ملتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی جب حدیث بھی وہی ہے تو میں صرف حدیث پڑھتا بیٹھ جاؤں گا تو ثواب ملے گا اللہ کی نبی کی حدیث پڑھنے پر یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کرنے پر ثواب تو ملے گا لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو قرآن پڑھنے کے ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے تاکہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے بعد میں کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ اگر وہی ہے حدیث بھی تو میں اس کو قرآن کے بجائے میں نماز میں حدیث پڑھ لوں گا نہیں پڑھ سکتے وہاں قرآن ہی پڑھنا ہے جزاک اللہ خیر سے دیکھا ناظرین آپ نے کتنے بہترین دریخے سے وضاحت کی ہے اور ہم کو یہ فرق بہت ہی اہم معلوم ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہے جو وہی ہے اور جو ابی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ بھی وہی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ الفاظ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہاں پر حدیثوں میں الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارا فرق ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں